اسلام علیکم اور ریویو سپیکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور یہ ہے اسک ریویو سپیکے اپیسوڈ 2 میں نے اس کی اپیسوڈ 1 چینل پہ پچھلے ہفتہ ڈالی تھی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت اپریشیئٹ کیا اور مجھے بہت سارے میسیجز بھی آئے کہ آپ ایسی ویڈیوز اور بھی بنایا کریں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اور ویڈیو بنائی جائے اور میں ایکشلی سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک ریگولر فیچر بنائی جائے چینل پہ تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں مجھے ضرور بتائے گا لیکن اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے دوں گا پہلے یار تھوڑا سا وارم اپ کر لیتے ہیں تو پہلا question ہے ان وین ٹیکس کی طرف سے کہ سر آپ کے کتنے بچے ہیں اور یہی سوال زکریہ گیمر نے بھی پوچھا ہے تو الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آج ان فیکٹ گیارہ مہینے کی ہو چکی ہے احسن تابش پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا سر نیم کیا ہے اور مجھے آپ کی وائز بہت پسند ہے اور آپ کا ریویو سٹائل بھی thank you so much احسن میرا سر نیم ہے ڈاغہ تو ڈال علف گاف ہے علف ڈاغہ علی گجر پوچھتے ہیں what is your caste اور قاہف لیاقت نے پوچھا ہے برو آپ پتھان ہو and what's your caste تو نہیں میں پتھان نہیں ہوں میری caste میمن ہے یہاں کراچی میں بہت سے میمنز رہتے ہیں اور بزنس کمیونٹی میں میمنز کا بہت زیادہ involvement ہے شاہ حسین پوچھتے ہیں سر کیا آپ کی ویڈیوز پہ negative comments آتے ہیں تو شاہ حسین بالکل آتے ہیں negative comments لیکن mostly constructive criticism ہی ہوتا ہے میرے چینل پہ بس میرا threshold یہ ہے کہ بھئی آپ بتم ایزی نہ کریں اور آپ گالیاں نہ دیں تو it's okay آپ جتنا بھی criticize کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں کافی بار time کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو شازیب اگر آپ کو ایک چینل چلانا ہے تو میرے حساب سے آپ کو اس کو ایک full time job کی طرح treat کرنا ہوگا اگر آپ اس پہ successful ہونا چاہتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی شاہد افریدی part time کام کر کے نہیں بن سکتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس میں time تو لگانا ہی ہے اور اگر آپ regular consistent اچھا content بلانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارا time competitively کرنا ہے تو حارس خان کہتے ہیں السلام علیکم امیر بھائی بس میں آپ کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں اور کوئی سوال نہیں ہے بس میرے سلام کا جواب دے دینا تو حارس بھائی والیکم السلام حارس بھائی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ comments اور کرتے ہیں ہمیشہ ویڈیوز پہ تو میں نے کہا ان کے سلام کا جواب ویڈیو کے اندر دینا چاہیے رانان نمان حفیظ پوچھتے ہیں یہ بہت ہی اپنے اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ گیر اور ایکسپینسیف کیمرا ایکوپمنٹ چاہیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو بہت سارے جرنلیسٹس نیوز رپورٹرز نے اپنے چینل سٹارٹ کیے ہیں یوٹیوب پہ اور اس میں سے زیادہ تر اپنے فونز پہ ہی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فون پہ ریکارڈ کر رہے ہیں and it goes to show کہ یوٹیوب کتنا ایک پاورفل میڈیم بن چکا ہے کہ آپ اپنے فون پہ ویڈیو بنائیں اور فون سے ہی سیدھا یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور اس پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویوز لیں اور اس پہ اتنا سارا ریونیو بھی کمائیں tech reviews پوچھتے ہیں آپ کے چینل کو گروہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا up till 137,000 سبسکرائبرز تو tech reviews میں نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی 20 جنوری 2017 کو تو اس کے حساب سے 2018 تو تقریباً 3 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پہلے 100 سبسکرائبرز کرنے میں 3 مہینے لگے تھے پہلے 1000 سبسکرائبرز کرنے میں تقریباً 6 مہینے لگے تھے اور پہلے 10,000 سبسکرائبرز کرنے میں پورا سال لگ گیا تھا تو آپ میں سے جو بھی برڈنگ یوٹیوبرز ہیں جنہیں بھی سٹارٹ کیا ہے تو وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ شروع شروع میں ہمیشہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بار آپ کی ٹرین چل پڑتی ہے تو پھر اس کو چلانا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سید شجاعت علی کہتے ہیں what do you apply on your hair تو شجاعت پہلے تو آپ ایک کٹورہ لیں اس میں دو انڈے توڑیں اس کے اندر تھوڑا سا مکھن ڈالیں تھوڑا سا دودھ ڈالیں مزاق کر رہا ہوں لیبل ایم کا میک پیسٹ سمیولا خان کہتے ہیں سر جس طرح پاکستان میں آپ کا ٹیک سیڈ اپ ہے i think اس طرح کا کوئی اور سیڈ اپ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح آپ کو سکسس ملنی تھی اس طرح مل رہی ہے تو سمیولا میرا ماننا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی قسمت کا کھاتے ہیں جتنا آپ کی قسمت میں ہوتا ہے اتنا آپ کو ملتا ہے نہ وقت سے پہلے نہ قسمت سے زیادہ تو میرا جتنا بھی سکسس مجھے ملا ہے اب تک میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں میرے خیال سے میں جدر ہونا چاہیے تھا ادھر ہی ہوں اسلام کاکر کہتے ہیں امیر بھائی ہر یوٹیوبر کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں آپ کا بھی ہوگا کتنے سبسکرائبرز ہونے چاہیے آپ کی خواہش کے مطابق ہزاروں خواہش کہ آگے کی کیا خواہش آتے ہیں لیکن فیلحال ملین کا گول ہے ایک بار اس کو اچیف کر لیا انشاءاللہ تو پھر ہم آگے کی خواہشیں تیہ کریں گے سید پاک پوچھتے ہیں تو ٹیک برنر مجھے بہت پسند ہے شلوک نامی لڑکا ہے اور وہ بڑا ہی پوزیٹیو اور فنی قسم کا اس کا کانٹنٹ ہوتا ہے حضی مزاق کرتے رہتا ہے AST پوچھتے ہیں سر آپ کے حساب سے کیا پاکستان میں یوٹیوب کی ارننگ اتنی ہے کہ you can do it full time and live off of that income تو AST بالکل پاکستان میں یوٹیوب کی ارننگ اتنی ہیں ایڈ ریویو انٹرنیشنل لیول سے کافی کم ہیں یہاں پہ لیکن جب آپ سپانسر شیپ اور دوسری قسم کی پارٹنرشپ اور ڈیلز ملاتے ہیں تو وہ سب مجموعی طور پہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ڈیفنیٹلی آپ اس کام کو full time کر سکتے ہیں میر رو داؤت پوٹا پوچھتے ہیں بھائی آپ ایک میٹ اپ رکھو پلیز اور جواد 08 ان نے بھی یہ کہا is it possible to arrange a review speak میٹ اپ here in karachi where your audience can come and communicate with you تو بوئیز یہ بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے سوال پوچھا ہے اور یہ میٹ اپ کا بھی کافی لوگ مجھے کہتے ہیں issue صرف یہ آتا ہے کہ جب آپ میٹ اپ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پھر security کے arrangements کرنا اور پھر open to the general public ہوتا ہے تو آپ control نہیں کر سکتے کہ کون آئے کیا کرے آپ کے میٹ اپ میں آکے اور پچھلے دنوں ہم نے کچھ ایسے بھی میٹ اپ دیکھیں جہاں تھوڑا سا rowdy behavior ہو گیا تھا اور بڑا پھر news میں آیا تھا اور بڑا عجیب ہو گیا تھا but in the future let's see انشاءاللہ نہیں کچھ کوشش تو ہے کچھ نہ کچھ میٹ اپ کریں گے but کب اور کہاں وہ ابھی تک میں نہیں کہہ سکتا محمد رافے پوچھتے ہیں brother آپ نے نام reviews pk ہی کیوں رکھا اس کے پیچھے بھی ایک بہت interesting کہانی ہے initially جب میں channel start کر رہا تھا تو میرے ذہن میں جو نام تھا وہ تھا tech pk یا pk tech یا اس type کا کوئی لیکن پھر جب میں نے سوچا اور مشورہ کیا اپنی فیملی کے ساتھ بھی تو ہم نے سوچا کہ tech pk اگر کر دیا جائے تو وہ بلکل ہی صرف ایک tech میں restricted ہو جائے گا جبکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو open رکھیں کہ ہم tech pk کر سکیں کل کو گاڑیاں کرنی ہو یا consumer electronics کرنے ہو تو اس type کے ہم چیزیں بھی کر سکیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ tech pk کے نام کے آلرہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے tech pk اور pk tech tech reviews pk اور pk tech reviews type کے نام تو میرے سوچا اس میں کہے ہم خون آ جائیں تو اس طرح ہمارے چینل کا نام reviews pk پڑا اب آ جاتے ہم question of the day پہ جو کہ عمر جاوید نے پوچھا ہے can you tell the top 3 phones of 2019 that you recommend پہلے تو یہ کہ یہ فون صرف وہ ہیں جو میں نے personally خود use کیے ہیں obviously اس سے اور بھی اچھے فون ہوں گے market میں لیکن میں نے خود نہیں use کیے تو میں ان کے بارے میں نہیں بات کر سکتا لیکن میرے حساب سے 2019 کے top 3 phones ہیں vivo s1 4GB اس کی پرائس میں super amoled display ہونا ایک all rounder phone بہت ہی زبردست offering تھی redmi note 8 pro again اپنی پرائس میں ایک blockbuster phone amazing processor gaming کے لئے زبردست premium build quality ساتھ ہی ساتھ اور تیسرا ہے one plus seven pro بہت ہی اس phone کو enjoy کیا i'm sure one plus seven t pro بھی اتنے اچھا ہوگا لیکن اس وقت میں نے اس کو یوز نہیں کیا تو میں نہیں کہہ سکتا so one plus seven pro definitely ایک اور phone جو میں بالکل recommend کروں گا آپ سب کو عبداللہ جدون پوچھنے ہیں sir you have collection of such high end phones then what is the reason of using the old note 9 as your daily driver تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ note 9 میں ایک stylus ہوتا ہے جس کو میں ایک mouse کی طرح استعمال کر سکتا ہوں تو اگر میں کوئی desktop website کھولی بھی ہو یا پھر microsoft excel کر رہا ہوں اپنے phone کے اوپر یا میں کئی ایسی جگہ پھنس گیا ہوں کہ میرے پاس computer access نہیں ہے لیکن مجھے computer type کی functionality چاہیے تو یہ phone مجھے تھوڑی سی زیادہ functionality دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو note 10 آیا ہے اس کے اندر headphone jack نہیں ہے مجھے headphone jack بھی اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس phone کی battery بھی کافی اچھی ہے processor بھی کافی decent ہے اور کوئی notch نہیں ہے مجھے notch less display زیادہ اچھے لگتے ہیں even though اس میں bezels ہیں پھر بھی لیکن اب اس phone کو ایک ساتھ سے اوپر ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ پرانا ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کو کچھ عرصے میں change کیا جائے پاک legend پوچھتے ہیں آپ ویڈیو والی سرکار کو جانتے ہو بلال منیر اکی اے ویڈیو والی سرکار کو میں نہ صرف جانتا ہوں بلکہ وہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اور ہم جب بھی لاہور جاتے ہیں phone launches اور کے لیے تو ہم لوگ ساتھ ہی گوم رہے ہوتے ہیں تو ہاں بلکل اچھی طرح جانتا ہوں by the way اگر اپنے ابھی تک ویڈیو والی سرکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کریں at info پوچھتے ہیں my question is اگر آپ کو پاکستان میں سے کسی ایک یوٹیوبر کو چوز کرنا ہو تو وہ کون ہوگا no matter what content he makes at info نے تو تو بڑا ہی کوئی زبردست مشکل سا سوال پوچھ لیا ہے ظاہر ہے پاکستان میں بہت سارے زبردست یوٹیوبرز ہیں تو یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے اور میرا ایک بائس بھی ہے tech یوٹیوبرز کی طرف تو یہ اگر اپنے علاوہ کوئی اور چوز کرنا ہو تو میں obviously کوئی اپنا tech کا ہی بھائی کروں گا چوز لیکن اگر overall مجھے ایک چینل تو نہیں لیکن میں دو بتا سکتا ہوں تو ایک تو میرے لیے ہے جنید اکرم i think اس کا content بہت ہی اچھا ہوتا ہے very intelligent social commentary اور بہت سارے social issues پہ وہ اپنے viewers کو میشہ educate کرنی کوشش کرتا ہے تو i really like that اور اس نے ایک platform بنایا ہے بڑا یونیک قسم کا پاکستانی یوٹیوب پہ اور دوسرا ہوگا ارفان جنید جو just because اس بندے کی energy مجھے بہت پسند ہے تھوڑی سی game episode 2 آپ کے کوئی بھی سوالات ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comment section میں بس یاد رہے hashtag askreviewspeaker ضرور لگائے گا تاکہ میں ان کو search کر سکوں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمیشہ کی طرح ویڈیو پہ like share اور subscribe کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح